بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں انتخابی مہم آفیشلی ختم ہو گئی ہے لیکن اگر غور سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے تو انتخابی مہم کا موقع نہیں تھا ان کی تو انتخابی مہم کبھی شروعی نہیں ہوئی اس لیے وہ تو ختم ہی ختم تھی ورکرز کو نہ کوئی ریلی نکالنے دی گئی نہ کوئی جلسہ ہونے دیا گیا دور ٹو دور بھی جنہوں نے کیمپین کی ان کو بھی پکڑا گیا اور ظلم اس طرح ڈھایا گیا کہ اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی چیخ پڑی ہے جو اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے یہ حکومت سے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو ورکرز کے ساتھ یا پی ٹی آئی بطور جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے اور جو پیٹرن ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو روکا گیا جلسے جلوسوں سے اور ان کی جو خواتین عراقین ہیں ان کو جس طرح سے جیلوں میں ڈالا گیا اور پھر لمبے عرصے تک ان کو جیلوں میں رکھا گیا یہ جو پیٹرن ہے یہ سوائے اس کے کہ یہ درانے دھمکانے کی کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو جو انہوں نے عالی عدلیہ کے حوالے سے بات کہی ہے ان سے کہا ہے کہ آپ ان کے کیسز کو کیر فولی ریویو کریں تو یونائٹن نیشن جو کمیشن ہے ہیومن رائٹس کا اس نے ایکچولی پاکستان کی عدلیہ کو بھی ایکسپوز کیا ہے کہ جو پیٹرن ہے جو گرفتاریاں ہیں جس طرح لمبے عرصے تک پی ٹی آئی کے خواتین کو جیل میں رکھا گیا ہے تو اس سے جو عدالتوں کا کنڈکٹ ہے اس پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ پاکستان کے لیے عزت کا مقام ہے تو یہ جو حکومت کے دعوے ہیں کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی کیا وہ دعوے وہ پھر درست ہیں ایک اور جو بات کہی ہیومن رائٹس کمیشن نے خواتین اور اخلیتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ کم از کم جو ڈائریکٹ جنرل سیٹس ہیں صوبائی اور قومی وہاں پر پانچ فیصد خواتین جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی ان کو ٹکٹس دیے جائیں گے اگرچہ قومی اسمبلی میں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ نشستیں ہیں لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کام نہیں کیا پانچ فیصد جو خواتین کو ڈائریکٹ جو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے تھی ان کو پارٹی ٹکٹس دینے چاہیے تھے وہ نہیں دیے اور اس پر ایک پٹیشن بھی موو ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور آج اسلامباد ہائی کورٹ نے بلایا بھی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ آ کے اس حوالے سے جواب دے تو یہ بات جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن جو ہائی کمیشن ہے پر ہیومن رائٹس انہوں نے اپنی جو پاکستان کے بارے میں جو بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے ہم یہ توقع کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ جو عالی عدلی ہے اس کو وہ کیرفلی ریویو کرے کیونکہ یہ ایسا نہیں لگتا یہ ہمیں قانون اور آئین کے مطابق نہیں لگتا اس کے علاوہ جو یو ایس ٹھنک ٹینکس ہیں انہوں نے جو ریپورٹ دی ہے انہوں نے بھی جو پاکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ کوئی سرٹینٹی نہیں لے کے آئیں گے یہ غیر یقینی صورتحال میں اضافے کا باعث بنیں گے اور ایک پورا ایک جو باہر کی دنیا ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے الیکشن ہونے سے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملی ان کو کوئی ازادی نہیں ملی ان کو کوئی کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ملی اور حکومت کے یہ دعوے مکمل طور پر غلط ہیں اب جو عمران خان صاحب کا ایک آخری پیغام آیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اس میں انہوں نے سمپل یہ کہا ہے پھر یہ بات کہی ہے لوگوں سے کہ میں نے کوئی ڈیل نہ کی ہے نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالنے نکلیں اور ہر حالت میں آپ ووٹ ڈالیں اور پھر ہر حالت میں آپ اپنے ووٹ کا پیرا دیں اگر آپ نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے اور یہاں پر یہ جو ایک مسنوعی طور پر جو حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایمپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں سے ان کا حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ کا اپنا حق ہے اگر آپ اس حق کو بچانے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو میں تو اپنا حصہ پورا کر رہا ہوں میں تو جیل میں ہوں اور میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا میں اڈیالا میں مر جاؤں گا میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا لیکن آپ اپنے رائٹس کے لیے ضرور نکلیں اور الیکشنز میں آپ ووٹ ڈالیں وائلنس نہیں کرنا آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا بس آپ نے صبح صورے نکلنا ہے اپنا ووٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اپنے ووٹ کا پہرہ دینا ہے جب تک فارم فورٹی فائیو آپ کو نہیں مل جاتا آپ نے وہاں سے نہیں جانا اور آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلنا ہے یہ ان کا آخری جو جیل سے پیغام جن لوگوں سے ان کی فیملی سے ان کی ملاقات ہوئی اور بھی جو راجہ ناصر عباس سے ان کی ملاقات ہوئی ان سب سے انہوں نے یہی گفتگو کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کی آ رہی ہے جس میں وہ شاہ محمود قریشی سے بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو ابو ذر غفاری ابو ذر سلمان ابو ذر نیازی وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے تو دیکھیں یہ بنیادی طور پر جو ابو ذر سلمان نیازی ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی اپنے ایک ٹوئیٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلکل مجھے یاد پڑتا ہے کہ خان صاحب نے اس طرح کے کپڑے ایک دفعہ پہنے ہوئے تھے میں نے بھی خان صاحب کو دیکھا بلک جیکٹ وہ پہنتے ہیں اور بلکل یہ جو تصویر ہے یہ اس میں جو عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ ہے وہ بلکل اسی طرح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چہرے میں کہ ان کے جو وہ فیٹس ہیں وہ کم ہوئے ہوئے ہیں اور بلکل ایک یعنی ایک پتلا چہرہ ہے ان کا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیل میں جو ان کے معمول ہیں جو ان کے کھانے پینے کا جو ان کا معاملہ ہے اس سے انہوں نے اپنا وزن کسی حد تک کم کیا ہے اور یہ بلکل یہ تصویر باہر آئی ہے اور یہ جو میں نے جو ٹوئیٹس دیکھے ہیں یہ شہزاد اکبر صاحب جو آج کل ملک سے باہر ہیں یہ انہوں نے بھی اس کو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو ریلیز کیا ہے کیسے کھینچی گئی ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہاں پر جو لوگ ٹیلی فون لے کر جاتے ہیں وہ عرباب اختیاری ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی وکیل لے کر گیا ہو صحافی جو ہیں وہ تو ٹیلی فون ان کو تو اڈیالا جیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے ان کو روک لیے جاتا ہے بہرحال یہ ایک جو تصویر ہے یہ ان کی جو کب کی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اور یہ اڈیالا کی ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس میں سماعت ہو رہی ہے عدالت میں اب یہ اس میں کون سی جگہ کی ہے کمرہ عدالت ہے لیکن کون سی جیل کا کمرہ عدالت ہے کلیم تو یہی ہے کہ یہ اڈیالا ہے but I can't say anything لیکن یہ ایک جو جو عمران خان صاحب کو چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی زبردست یہ ایک خبر ہے اطلاع ہے تصویر ہے because اس سے پہلے جب وہ اٹک سے ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا ڈیالا تو ایک پولیس آفیسر نے ان کی تصویر کھینچی تھی اور بہت پذیرائی بھی ہوئی تھی اس تصویر کی گاڑی میں خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے سیلفی انہوں نے وہ کھینچی تھی وہ بہتر ہے کمزوری اگرچہ ضرور نظر آ رہی ہے بلکہ میں کہوں گا کہ زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں زیادہ جوان نظر آ رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا تو لوگوں کو ایک اس سے تسلی ضرور ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کو اور ایک یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو جذبے ہیں وہ بھی جوان ہوئے ہوں گے اور اس وقت جو پاکستان کی گلیوں میں جو آوازیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا آئینی قانونی آپ کا حق ہے اس کو آپ ایکسسائز کریں سکسٹی سکس نیوز اور ہمارے اس چینل پر آپ کو بلکہ الیکشن کی کوریج بھی ملے گی ہم تازہ ترین صورتحال دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم لائیو رہیں آپ ہمیں اپنی چیٹس میں ٹیلی فون پہ ویڈ سیپ پہ ہمیں اپنی ویڈیوز بھیجیں اپنے تاثرات بھیجیں سب کچھ ہم چلائیں گے کیونکہ مین سٹیم میڈیا اس وقت چند ایسے لوگوں کو پاکستان کے حکمران بنانے کے لیے مکمل طور پر ٹرانسمیشنز کا آغاز کر چکا ہے جس میں ایک جھوٹ اور فیشسٹ ریجیم پاکستان پہ جو ہے وہ مسلط کی جائے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو بلکل تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ دینے کے لیے حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے پاس